راہ علیم راہ جنہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ ترمزی شریف کی حدیث پاک ہے جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتے ہیں قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بدری چینل کے ناظرین پروگرام ہے راہ علم راہ جنت اس پروگرام میں ہم علم دین کے متعلق سنا کرتے ہیں علم دین کا حصول بڑی اہمیت کا حامل ہے ساتھ ہی ساتھ علم سکھانا اسے بھی بہت پذیرائی حاصل ہے اس کی بھی بہت ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید پارہ گیارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد ہوا کہ مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب دین سیکھنے کے لئے نکل جائیں لہٰذا ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلے اور ساتھ ہی اس نکلنے کا اس سفر کرنے کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا فرمایا گیا وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعِلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور جب ان کی طرح واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قوم کو ڈرانے سے مراد انہیں دین سکھانا علم دین سکھانا اور ان کی رہنمائی کرنا ہے یعنی دین سیکھنے میں نیت یہ ہو حصول علم میں ارادہ یہ ہو کہ ہم جو سیکھیں گے واپس آ کر اپنی قوم کو لوگوں کو آواز و نصیحت کریں گے انہیں دین کا علم سکھائیں گے ان کی رہنمائی کریں گے انہیں اللہ پاک سے ڈرائیں گے انہیں ان چیزوں سے بچنے کے بارے میں کہیں گے جن سے بچنا لوگوں پر لازم ہے اہدِ رسالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ مسلمان ہوئے تو مختلف قبائل سے ایک ایک گروہ آیا کرتا اور بارگاہ رسالت میں علم دین حاصل کیا کرتا اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو وہ علم سکھایا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تویشی بات کا اگر ہم متعلق کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دین سکھانے کی نیت سے سیکھنے کی ترغیبات اور فضائل ملتے ہیں ارشاد فرمایا جس نے علم کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ لوگوں کو سکھائے تو اسے ستر صدیقین کا ثواب دیا جاتا ہے اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ علم کا ایک باب جسے آدمی اپنی اصلاح اور اپنے بعد والوں کی اصلاح کے خیال سے یاد کرتا ہے سال بھر کی عبادت سے افضل ہے جو سیکھا ہے آگے سیکھاتے چلیں گے دیئے کو جلاتے چلیں گے اللہ پاک ہمیں اچھے چھنیتوں کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے عالی راہ علم راہ جنت نیران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری ہمارے درمیان جلوہ فرما ہے رکن شورہ حاجی اسد مدنی بھی تشریف فرما ہے ان سے ہم مدنی پھول لیا کرتے ہیں اور پہلے سیگمنٹ میں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوں پر گفتگو ہوتی ہے اور آج انشاءاللہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی امانت داری آپ امین ہیں بلکہ آپ کا معروف لقب جو اعلان نبوہ سے پہلے بھی لوگ آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے تو نبی پاک علیہ السلام کی امانت داری کے تعلق سے آج ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا بیان فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ایمان فروض روایت انشاءاللہ ہم سننے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آخر نبی مکہ مدنی رسول حاشمی محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم قاوات اللہ المشرفہ کے پاس جلوہ فرما ہوئے اس میں داخل ہوئے اس لیے کہ اس میں جو بتھ تھے ان کی ناپاکی سے کعوے کو پاک کیا جائے تو پیراکہ صل اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا طلب فرمایا ان کے پاس اس کی چابی تھی کی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قعبے کی چابی لاؤ جب انہوں نے چابی حاضر خدمت کی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے میرا آقا علیہ السلام کے حتیچہ جانے اور یہ بہت وجی تھے سردار تھے عرض کی یا رسول اللہ چابی مجھے انعائد فرمائے یہ سننا تھا کہ حضرت عثمان نے اپنا ہاتھ روک لیا یعنی پیش نہیں کی چابی میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا عثمان چابی ہمیں دیں انہیں دینا چاہیے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر وہ عرض عزی پیش کرتے یعنی یہ چاہتے ہیں کہ سعادت ان کو مل جائے چابی کعبے کے پاس آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر ہاتھ روک لیا یہ عثمان غنی نہیں دوسرے صاحبی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اگر تم اللہ پر امان رکھتے ہو تو چابی ہمیں دی دو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چابی حضور کے حوالے کی اور کہا میں نے اللہ پاک کی امان کے ساتھ آپ کو چابی دی اللہ کے حبیب نے کعبے کا دروازہ کھلوایا اندر تشریف لے جا کر کعبے کو بتوں سے پاک کیا انبیاء کی تصاویر جو کعبے کی اندرونی دیواروں پر بنی ہوئی تھی انہیں ختم کروایا باہر تشریف لائے توافع کعبہ کیا تو اب جبریل امی علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپورت کرو پارہ پانچے سورہ نیسا آیت نمبر ٹھاون میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا چابی ان کے سپورت کی فرمایا یہ چابی اب تمہارے پاس رہے گی تم سے کوئی ظالم بھی اس کو چھینے گا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور امانت کو ادا فرماتے ہیں کاش ہم غلامان مصطفیٰ بھی امین ہو جائیں نام تو امین بہت ہوتے ہیں امانت دارک کوئی کوئی ہوتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے کیا کہنے جی حضور آپ کیا فرمائیں گے امانت مصطفیٰ مرحبا مرحبا کیا بات امانت داری مصطفیٰ ماشاءاللہ آپ نے فتح مکہ کا ذکر کیا تو میں اس سے تھوڑا سا مزید پیچھے جاؤں گا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حجرت کا ارادہ فرمایا صحیح تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اکدس سے اپنے مبارک گھر سے جب سفر کا ارادہ فرمایا تو کفار مکہ ان کو کچھ نہ کچھ اندازہ تھا کہ حجرت کا جس طرح بقیہ صحابہ کو حکم دیا گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرت کریں گے اور مکہ سے مدینہ کا سفر اختیار فرمائیں گے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد گھیرا ڈال دیا گیا محاصرہ کر لیا گیا تو یہ شہید کرنے کا ارادہ لے کر آئے تھے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر بولا مشکل کو شاہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم ان کو لٹایا اور ان کے سپرد مکہ والوں کی امانتیں کی کیا بات اور ارشاد فرمایا کہ یہ امانتیں صبح لوٹا کر تم بھی مدینہ تیبہ آ جانا تو سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے در دولت سے سفر شروع فرما چکے سورہ یاسن کی تلاوت کرتے ہوئے اور جتنا یہ محاصرہ کیے ہوئے نہ گھراؤ کیے ہوئے ان کے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے سرکار علیہ وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع فرمایا حرت علی رضی اللہ اچھا اس میں ماذبت میں چاہوں گا کہ ایک میسیج پہنچے ناظرین تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہتے ہیں سبحان اللہ اس نازوک موقع پر ایک تو امانت کے ہم وہ بات کر رہے ہیں پھر میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت فرماتے رہنا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو سورہ یاسن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی ایک چیز جو امانت کے تعلق سے ایک تو صرف امانت کی ادائیگی دوسرا اگر اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ یہ امانتیں ٹھیک ہیں جنہوں نے گھرہ کیا ہوا ہے شہید کرنا چاہتے ہیں اور تکلیف دے رہے ہیں ہرت بلال کے ساتھ کیا کیا ہرت خباب کے ساتھ کیا کیا ہرت سحیب کے ساتھ کیا کیا ہرت یاسر آلی یاسر ہرت سمیہ رضی اللہ رضی اللہ ان میں سے کتنے ہی اس طرح کہیں جو جہاں میں شہادت نوش کر گئے اور کتنے ہی اس طرح کہیں کہ جن کو جو زخم آیا وہ ساری زندگی زخموں کے نشانات ان کے ساتھ ہی رہے ہیں اللہ لے اس قدر تکلیف ہیں اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع فرما چکے تو پیچھے انہوں نے اعلان کیا کہ جو زندہ لے آئے یا شہید کر دے سو ان کا احنام پائے گا انہوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا انہیں کی امانتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہے اللہ اللہ اس میں اگر اس پہلو پر بھی غور کر لیا جائے کہ میرے آقا تو دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کریں اور آج ان سے محبت کا دم بڑھنے والا ان کا کلمہ پڑھنے والا وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا مال ہڑپ کر جائے اللہ اللہ پیاری آقا علیہ السلام نے حضرت علی کے ذمہ کیا اور یہ امانتیں واپس کر کے پیچھے مدینہ شیف ہجرے کر کے یہ بھی پہنچے نبی پاک علیہ السلام کی امانت کی دھومیں تو پہلے ہی سے مچی ہوئی تھی کہ جب حجرِ اسوط کو نصف کرنے کا معاملہ آیا اور ہر قبیلے کی تمنہ ہے کہ حجرِ اسوط کو ہم نصف کریں اور معاملہ جو ہے وہ جھگڑے تک پہنچ گیا تو تیہ ہوا کہ صبح صبح جو پہلے شخص آئے گا تو اس سے فیصلہ کروایا جائے یہ معاملے کی پیچیدگی اتنی زیادہ ہو چکی تھی جس کی طرف آپ ذکر کر رہے ہیں کہ چار دن سے یہ جھگڑا چل رہا تھا کسی طرف نہیں لگ رہا تھا اور اہلِ عرب کا اس دور میں ایک انداز تھا کہ جب وہ آخری حد تک جانے کا ارادہ کرتے ہیں کسی کام میں تو اپنے انگلیوں کو خون میں ڈب ہوتے تھے یہ سارا کچھ ہو چکا تھا یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ہم اس کام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ سب کچھ ہونے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر آپ فرما رہے ہیں یہ ہوا یعنی انہوں نے پھر تیک کیا کہ جو سب سے پہلے صبح آئیں گے تو ان سے ہم پھر فیصلہ کرواتے ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام ہی سب سے پہلے جب حرمِ کعبہ میں جلوہ فرما ہوئے صبح صبح تو انہوں نے دیکھتے ہی بھگا رہا کہ یہ تو امین ہے یہ بڑے راضی ہوئے کہ ان سے فیصلہ کروایا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام نے بڑی حکمتِ عملی کے ساتھ کہ چادر میں وہ پتھر رکھا جائے تو ہر قبیلے کا سردار پکڑ لے اور خود حجرِ اسود کو نصف فرما دیا تو یعنی پہلے سے ہی لوگوں میں یہ معروف تھا کہ آپ بہت امین ہیں اور میرے آقا علیہ السلام پر ان کا متفق ہونا اسی وجہ سے تھا کہ حضور امانتدار ہے حضور امین ہے حضور حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب پیارے آقا علیہ السلام وہ ایک تجارت کا معاملہ ہوا تو اس میں بھی امانتداری ظاہر ہوئی کچھ ہی سوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بی بی خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ اول ام المؤمنین اور میرے آقا علیہ السلام کی اولاد کرام جو ہے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے شہزادے ہیں ہمارے دل کی ٹھنڈک ہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں ساری اولاد بی بی خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی ہیں خاتون جنت کی امی قیامت تک ہونے والے سارے سیدوں کی نانی آپ نے جو نکاح کا پیغام حضور کی طرف بھیجا آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کی دیانتداری اور امانتداری کی بنا پر پیغام بھیجا تھا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ جو ہیں تورایت کے علماء تھیں تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا حضور کے عصاف کو اور وہ عصاف حضور میں ان کو نظر آیا کرتے تھے یہاں پر بھی امانتداری کا ایک اختہ اثر اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلائی گئی کئی مواقع پر کوئی پتہ چلتا معاملہ ہے تو امانت واپس کرو خیبر کے موقع پر ایک صاحب حاضر ہوئے تھے کلمہ پڑا مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے وہ ماضی کا کچھ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے پاس کچھ بکریاں تھیں جو حالت کفر میں انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں از کیا کہ حضور میرے پاس اس طرح بکری ہیں میں نے تو دوسروں کی چرائی ہوئی ہیں تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں ان کے مالکوں کے طرف لوٹا دوں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ بکرییاں واپس جن کی تھی ان کو دیں اور یوں اس امانت کے بوجھ سے یہ فارغ ہوں گے کہیں چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں تو ان میں متعدد واقعات اس طرح کے ہیں جو دشمنوں کی امانتیں ہیں کافروں کی امانتیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں بھی واپس لوٹانے کا فرما رہے ہیں یہاں بھی کافروں کی بکریہ چرائی ہوئی تھی تو واپسی کا فرمایا گیا پیارے آقا علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کو امانتیں لوٹانے کے تعلق سے جو ایک تاقید ہوا کرتے تھے کچھ اس کی جھلک بھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں سونے کے سکھے جو ہیں اس کی تھیلی ملی گولڈن کونز گولڈ کونز جو ہیں اس کی وہ ایک تھیلی ایک بیک ملائے بارگاہ رسالت مرز کرتے ہیں کیا کروں ارشاد فرمایا اس کے مالک کو تلاش کرو اور امانت اس تک پہنچا فرمائے اس کے مالک کو ایک سال تک تلاش کرو انہوں نے حکم کی تعمیل کی صحابہ اور حکم کی تعمیل نہ کریں اور یہاں دیکھیں کہ اصد بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں امانت کے تعلق سے اور ان کی تربیت ہو رہی ہے پوری امت تک ہی ایک میسیج پہنچ رہا ہے امانت کے تعلق سے سال بھر اب وہ تلاشتے ہیں مالک نہیں ملتا اگلے سال حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہی حکم ہوتا ہے کہ مالک کو تلاش ہو تیسرے سال حاضر ہوتے ہیں تین سال ہو گئے اس کا جو آنر ہے مالک ہے بیک کا جس کا اندر گولڈ کوئنز رکھے ہوئے نہیں مل رہا وہی حکم ہوتا ہے اور پھر فرمایا جاتا ہے جب اس مرتبہ بھی مالک نہ ملے اس کو باحفاظت رکھ لو مالک مل جائے تو اسی پرد کر دینا ورنہ اس کو خرچ کر ڈالو یعنی امانت وہ وہاں پہنچانی ہے جس کا وہ آنر ہے جو مالک ہے اس کا اللہ نصیب فرمائے اب میں چاہوں گا کہ آپ کچھ طلبہ کو کچھ مدنی پھول دیں کہ اس میں ان کا آپسی معاملات امانت کے تعلق سے کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے ایسے تو اس میں ساری امت مسلمہ کے لیے ہی بلا شبہ بلا شبہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کسی کے پاس رکھتے ہیں تو دل کو دھچکا لگا ہوتا ہے کہ واپسی پر پتہ نہیں اسی حالت میں ملے گی یا اس کے ساتھ کیا کیا جا چکا ہوگا کوئی اور چیز کسی کے پاس رکھتے ہیں تو اس میں بھی تغیر و تبدل کے سلسلے بعض اوقات کر کلا لیے جاتے ہیں طلبہ اکرام کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک طالب علم چھٹی جاتا ہے نا دو چار پانچ دن ہفتے کی چھٹی گیا تو وہ اپنی کتابیں ہیں اپنا بیک دیگر اپنا ضروری سامان بعض اوقات کسی کے سپرد کر کے جاتا ہے یہ طلبہ اپنے حساب سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ تغیر و تبدل بھی کر رہے ہوتا ہے کسی سے کتاب لیے پڑھنے کے لیے تو جو کتاب آریتاً لیے یہ بھی ایک اعتبار سے تو اس کے پاس سمانت ہے تو اس میں وہ بھلے وہ حواشی ہی لگا رہا ہو کہ جو چیز پڑھی ہے اس میں مزید کوئی توضیح کے لیے کوئی جملہ لکھ دی یا کوئی اور اس طرح کی چیز لکھ دی کتاب کسی اور کی ہے تو اس میں تغیر کی اجازت تو اس کو نہیں ملے گی نا کہ اپنی مرضی سے اس میں کوئی نہ کوئی تصور پڑھ ورک اُلٹ دے کوئی اور کچھ کر دے تو اس کو کتاب کو نقصان پہنچتا ہے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کوئی نشانی رکھنے کے بجائے ورک دھورہ کر کے اسی کو بطور نشانی استعمال کر لیتے ہیں جبکہ بعض نفیس تباہی والے اس طرح کے ہیں جن پر یہ بہت گران گزرتا ہے کتاب کا فرک دھورہ کرنا اور اس طرح کا کچھ تغیر اور تبدل کرنا بعض اس پر وہ اپنا نام لکھنا شروع کر دیں گے اور پھوٹے بنانے شروع کر دیں گے مختلف طرح کے انداز اپنا جاتے ہیں بعض ایسے میں سٹوڈنٹس ہوتے ہوں گے کہ کسی نے نوٹس لیے کہ آپ دے دیں میں تھوڑا منتیں کر کے گویا کہ لیا اور اس نے جب بعد میں مانگا میری کافی وہ تو میں نے دے دی تھی اور بعد میں وہ بیچارہ محرومی ہو جاتا ہے اپنے نوٹس میں محرومی کا بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک چیز یہ بھی بعض اوقات ہوتی ہوگی کہ ایک طالب علم اپنے گھر سے جامعہ تو مدینہ میں آ رہا ہے یا کسی جگہ جا رہا ہے تو وہاں کا کور طالب علم بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین کو چیز دیتے ہو کہ یہ میرے بیٹے تک پہنچا دینا یہ لے کر تو آ گیا لیکن جس انداز میں اس تک پہنچانی چاہیے تھی اس انداز میں پہنچے نہیں پائے کو کھانے پینے والے چیز تھی تو پہلے اپنا حصہ تھوڑا سا سایٹ پہ کیا اس کے بعد دوسرے کی طرف پڑھایا اس میں بھی امانت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے باقی وہی ہے کہ یہ صرف طلبہ کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہی ہے جہاں جہاں بھی امانت کا اطلاق ہوتا ہوگا تو ان سب چیزوں میں ان سب آداب کی ریعت رکھنی ہوگی اس طرح یہ گھر کے معاملات آپسی معاملات میاں بی بی کے معاملات مشورے کا معاملہ ہے کوئی اور کسی کی کمزوری ہے تو اس کو بھی مٹھی بندوں نہیں چاہیے میں پسند کروں گا کہ میرے ایپ کھلے تو میں دوسرے کیوں کیوں کھلتا ہوں بعض اوقات کہ یہ آگے پیچھے آنا جانا ہوتا ہے تو اپنے گھر کی چابی پڑوسی کو دے کر چلے جاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا فلاں فرد اتنے بجے آئے گا تو چابی تو اس تک پہنچا نہیں ہے تو میں اس کو کہہ دوں گا تو چابی آپ کے گھر سے وصول کر لے گا اب اس کے جانے کے بعد یہ ان کے گھر میں پہنچ کر یا اپنا کوئی حساب کتاب زیدہ کرنا شروع کر دیں امانت کا مفہوم وسیع ہے اور اس میں حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے اس کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا اور حضور اپنے لکتے کی بھی بات کی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں مل جائے تو اس میں بھی امانت کی احکام لاغو ہوں گے اب اس میں بھی ہمیں لحاظ کرنا پڑے گا مالک کو تلاشنا ہوگا اور پھر یہ نیت ہو کہ میں نے رکھنی ہے اس لیے کوئی چیز اٹھا ہے یہ تو غصب کے حکوم میں چلی جاتی ہے بس چیزیں استعداد نہیں گناہ گا کام ایک ہوتا ہے لیکن اس میں دو تین حکم بعض اوقات لگ رہے ہوتے ہیں امانت میں خیانت کا پہلو بھی آ سکتا ہے کہ اس نے امانت صحیح انداز میں ادا نہیں کی اسی میں آگے چوری کی صورتیں بھی بعض اوقات ہو سکتی ہیں دھوکے والی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں جیسے نیت پر بھی اس کا ہوگا کہ اگر اپنے لیے اٹھائی تو غصب کا حکم ہو جائے گا دینے کی نیت سے اٹھائی تو پھر درست ہے لیکن مالک کو تلاشنے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہوگا تو ہمیں اپنے ہی اگر ادارے میں تعلیمی ادارے میں بھی مل جاتی ہے کسی کی کوئی کتاب کوئی چیز تو مالک تک پہنچانی ہوگی اللہ کریم ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو سے بھی حصہ نصیب فرمائے ہم بھی امانتدار بن جائیں آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرح بڑھنے سے پہلے ہم سوال شامل کرتے ہیں میرا نام عظیمت تاری ہے میں جامیت المدینہ شگر مل خانفر درجہ ثالثہ کا طالب علم ہوں مجھے آپ کا سلطلہ راہ علم راہ جنت بہت پیارا لگتا ہے اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے نگران پاکستان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ دورانے طالب علمی طلبات کو مصیبت پریشانی یا معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسے موقع پر طالب علم کو کیا کرنا چاہیے جزاک اللہ خیرہ صبر کرنا چاہیے حمد کرنی چاہیے اور جن ہمارے آقابرین نے تکلیفوں پر صبر کر کے دین سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو جاری رکھا ان کی صیرت کو پڑھنا چاہیے استاذ صاحب سے اپنی مشکل کو شیئر کرنا چاہیے نازم صاحب سے اپنے پرابلم کو شیئر کرنا چاہیے اور سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے یا اللہ آسان کر دے یا اللہ آسان کر دے مولا آسان کر دے میرے غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کتنے بڑے طالب علم اور کتنے بڑے علم مفتی اسلام اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی تھے آپ اور آپ کو مشکلیں نہیں آئیں آئیں صحابہ صفحہ کو مشکلات نہیں آئیں آئیں کیا کیا انہوں نے سبر کیا اور میرے غوث پاک کا طریقہ کار کیا تھا آپ ان دو آیات کی تقرار فرمایا کرتے تھے تو یہ آپ کو سمجھے میں ورد بھی دے رہا ہوں یہ نسخہ ہے پریشانیوں کا جب کوئی مشکل آئے فاقہ آئے تکلیف آئے فاقہ کیا آنا ہے ہمارے جامعہ تل مدینہ میں تو ماشاءاللہ کھانے کا مینیو بہت اچھا ہے تین تین ٹائم کھلایا جاتا ہے اللہ کے کارن سے چائے بھی پیلا جاتی ہے سردیوں میں بعض اگر ہنڈے بھی کھلا جاتے ہیں اور بعض اہلِ محبت ماشاءاللہ مچھلیاں بھی کھلاتے ہیں اور کھلانا چاہیے دینی طلبہ کی خدمت کرنی چاہیے تو ان دو آیتوں کا ورد کریں اللہ چاہے گا آسان ہو جائے گا ہم نے اپنے اس پروریم میں پورا ایک سیگمنٹ رکھا ہوئے راہِ علم کی مشکت ہیں یہ شامل کرنے کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ طلبہ کرام کو یہ ذہن ملے کہ ہمارے قابلین نے کتنی مشکتیں چھیلی آپ دیکھیں گے مشکل کے بغیر اگر کوئی چیز حاصل ہو جائے قدر ہوتی اس کے تو اس میں شاید یہ حکمت ہے کہ ہمیں قدر ہو اور ایسے آسانی سے مل جاتی انسان ناقدرہ ہو جاتا ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے اللت زلت قلت یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو حاصل ہوتا ہے نا اس کے مقابلی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ سے پاک فرماتے ہیں نا کہ بغیر مشکت کے تو فنا ہونے والی دنیا بھی نہیں ملتی تو باقی رہنے والی آخرت کیسے ملے گا کیا بات ہے آپ دیکھیں کہ آج کل مارکٹ کے اندر پانچ ہزار روپے پر بھی پورا مہینے مزدوری کرتے ہیں آپ کے معلومات میں ہے آپ کے معلومات میں ٹھیک ہے پانچ ہزار سیٹھ کی گالیاں بھی سنتے ہیں تھپڑا بھی رکھ دیتا ہے وہ دست دست بارہ بارہ گھنٹے یومیا کام ہوتا ہے کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود بیچارے غربہ تھے گھر کے معاملاتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ پانچ ہزار روپے پر اتنی مشکت برداشت کر رہا ہے آپ وہ علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے جو رب کی رضا کی طرف لے جانے والا ہے جو اس کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف لے کے جانے والا ہے جو عزت دلانے والا ہے جو ظاہر و باطن کو روشن کرنے والا ہے جو آپ کو ایسی عزت دلائے گا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو وہ عزت نہیں ملتی پہلے جنت ہیں پل سیرات ہیں پہلے پل سیرات ہیں پھر جنت ہیں پل سیرات کہاں قائم ہے جنم کے اوپر قائم ہے تو پہلے تکلیفوں سے گزر کے جاؤ گے پھر جنت ملے گی پہلے تکلیف ہے پھر راحت ہے اور جو بغیر تکلیف کے راحت چاہتا ہے اکل مندوں کی فیریس سے شاید اس کو نکالنا پڑے گا آئے بڑھتے ہیں نیکس سیگمنٹ کے طرف جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے راہ علیم راہ جنت میرا نام ڈاکٹر نیاز احمد قادری ہے میں فیصلہ بات سے میڈیکل سپیشلسٹ ہوں مدہ آت زیابتس یعنی شوگر میری سپیشیلٹی ہے اور آج جس ٹاپک کو میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے موٹاپا ناظرین ہمارا جسم ہے اس کو اگر ہم پرفیکٹ رکھنا چاہتے ہیں ہیلڈی رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں وزن کو مینٹین کرنا ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ اچیومنٹ ہے موٹاپا پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور خصوصا ہمارے پاکستان میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس کو ہم آہستہ آہستہ گین کرتے ہیں پہلے ہم تھوڑے سے ہیلڈی ہوتے ہیں پھر تھوڑے سے موٹاپے میں چل جاتے ہیں اور اس کے بعد انتہائی شدید موٹاپے میں چل جاتے ہیں جو بزاتے خود ایک بہت خطرنات بیماری ہوتی ہے ہمارے گھٹنوں کے تباہی کی بہت بڑی وجہ ہمارا موٹاپا ہے چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو چاہے وہ زیادہ مقدار میں اور اس میں جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ ایک چھوٹی سی ہماری عادت ہے یا ایک کہلیں کہ بہت ہلکی سی ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک بہت اچھا کھانا کھائیں تو دوسری طرف ہمارے جو فیوچر پروسپیکٹس کے حوالے سے تو اس میں جو میری ایڈوائس ہے ینگ ایٹ سے ہی موٹاپے کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے صرف چند ایک گزارشات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ صرف دو تین کیٹیگریز کا جو ہے نا وہ خوراک کے اندر ہم استعمال یا تو بالکل ترک رکھیں یا بالکل منیمم یعنی کہ کبھی کبار کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ کسی کو بھی ہمیں موٹاپا نہیں ہوگا اور بلکہ تو جو اوبیز لوگ ہیں موٹاپا جن کو ہو چکا ہے وہ بھی اپنا ویٹ لوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس میں سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ میٹھی اشیاں ہیں یعنی شوگر گوڑ اور شکر والی چیزیں جس میں کھانے والی اشیاں ہو سکتی ہیں جیسے چاول میٹھے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں یا حلبہ جات مٹھائیاں کھی بیکری کی اشیاں اور یا کوڑ ڈرنکس سکواشرز جوسس ان کو برائے مربانی اپنی زندگی سے ان چیزوں کا مکمل ختم کر دیں اور ایک بہت ہیلڈی اور ایک بہت پروسپیرس لائف کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھیں اسی طرح دوسری کیٹیگری جو ہے یہ میری ابزورویشن میں بھی آئی ہے اور اس کو میں نے رسٹرکٹ کر کے لوگوں کا وزن بھی کم کیا ہے ماشاءاللہ اس میں برائیلر چکن اور برائیلر انڈا شامل ہیں لیکن آپ اس بات سے تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر چیز میں تو جو ہے نا وہ دل کے مسائل میں تمام اسی چیزوں میں بیماریوں میں چکن کا ذکر کرتے ہیں کہ چکن ہیلڈی فوڈ ہے تو لیکن آج میں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہیلڈی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی سبسی یا کوئی فروٹ وہ منرل وارٹر یعنی کہ چشموں کے پانی سے اس کی نشنما کی گئی ہو تو اس کی طاقت اس کی وقت اس کے اندر انگریڈینٹس ڈیفرنٹ ہوں گے اور اسی قسم کا پھال یا کوئی سبسی کسی گندے یا آلودہ پانی سے اب فیکٹریوں کا بھی تو پانی ہوتا ہے اتنا زیادہ ویسٹیج ڈیلی جو ہے نا وہ نکلتا ہے لیکن اس پہ کبھی فسنے لگی دیکھیں کسی نے یا پھالدار پودوں کو ڈلتے دیکھا اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے جو اندر کیمیکلز ہیں وہ ان پھلوں پہ آئیں گے ان سبزیوں میں آئیں گے جو ہماری صحت کے لئے مذر ہیں اسی طرح جو برائلر کی جو خوراک ہیں اس میں ایسے انگریڈینٹس شامل ہیں جو ہمارے ہارمون سسٹم کو بہت بری طرح متاثر کرتے ہیں اور اس کے جو ٹاکسک ایفیکٹ ہیں نا ان کی خوراک کے وہ ہماری جسم میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ ہمیں بیماریاں لہائک ہوتی ہیں اور تیسری کیٹیگری جو میں ایڈوائس کرتا ہوں اور ریکریسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو بچنے سے وہ ہیں میدے کی اشیاء اس میں نان پیزا برگر اور بیکٹری کی ساری اشیاء آ جاتی ہیں ہاں کسی کو اگر مامر مجبوری کوئی سافٹ ڈائٹ دینی ہے تو اس میں ہمارے پاس بہت سی آپشن ہے فروٹس ہیں دلیا ہے کچڑی ہے یہ چیزیں ہم کھا سکتے ہیں برائی مربانی یہ صرف تین کیٹیگریز چھوڑ کے اپنے آپ کو مٹاپے سے بچائیے اور اگر آپ مٹاپے میں چلے گئے ہیں تو پھر اپنے آپ کو شدید خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی ان چیزوں کا پرہیز کریں تاکہ آپ کا وزن نارمل کیٹیگری میں آئے اور آپ ایک ہیلڈی لائف گزار سکیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے مٹاپے کے تعلق سے سنا اللہ پاک ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال لکھنے کی آئیے مزید سوال شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام زمیر احمد رزا تاری ہے اور میں مرکزی جامعہ تل مدینہ جہور ٹاؤن لاہور کا طالب علم ہوں میرا نگران پاکستان کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ میں مزفر آباد کشمیر کا رہائشی ہوں اور تقریباً چار مہینے بعد میں نے گھر جانا ہوتا ہے اور وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر میں کس طرح سے دینی کام کا آغاز کر سکتا ہوں ابھی تک میرے گاؤں میں دینی کام کا آغاز نہیں ہوا اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے جزاک اللہ و خیرہ آمین اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی بے حساب بکشش فرمائے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے دعوہ اسلامی کا دینی کام آپ اپنے گاؤں میں کس طرح کر سکتے ہیں اس سے پہلے تو آپ کو مغارق با دیتا ہوں اس بات پر کہ چار چار مہینے آپ جامعہت المدینہ میں رہتے ہیں اور بقیہ طلبہ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی ٹھہرے آنا جانا آنا جانا آنے جانے کا وقت بھی لگتا ہے تھکن بھی ہوتی ہے خرچ بھی ہوتا ہے اور توجہ بھی ہٹتی ہے تعلیم سے تائم ویسٹ بھی ہوتا ہے بالکل وہ ہوگا اور ہمارے اکابرین نے مدتیں گزاری ہیں سال ہا سال گزارے ہیں غصے پاک جب تشریف لے جا رہے تھے تو علم دین سیکھنے کے لیے تو امی جان نے کیا کہا تھا بیٹا قیامت کے روز ملاقات ہوگی تو اس طرح دل بڑا ماباپ کو بھی رکھنا چاہئے طلبہ کو بھی رکھنا چاہئے اور الحمدللہ جامعہت المدینہ کا محول ہمارا بڑا پیارا ہے اور آپ کو ٹھہرنا چاہئے اس کے اندر اچھا اب آپ اپنے گاؤں میں وہ پہاڑی علاقہ جیسا بھی ہے آپ دعوت سلامی کا دینی کام کس طرح کر سکتے ہیں آپ اپنے گاؤں کے اندر مدنی چینل کی ترقیب بنائیں اپنے گھر میں اور لوگوں کو ترغیب دلائیں آپ لوگوں کو غصے پاک کا مرید بنائیں میرے مرشید کے ذریعے سے آپ مشورت نہ ارز کر رہا ہوں کسی بھی جامعہ شرائط پیر سے مرید ہو سکتے ہیں اور الحمدللہ میرے پیر تو جامعہ شرائط بھی ہیں اور بہت سارے عصاب بھی رکھتے ہیں اور لاکھوں کو غصے پاک کے دامن سے وابستہ کر چکے ہیں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے حسد بھئی آپ کے تجربے میں بھی امیدیں ہوگا کہ جب وہ امیرہ علیہ السنت کے مرید ہو جاتے ہیں غصے پاک کے دامن میں آ جاتے ہیں آپ نے تبدیلیاں دیکھیں دعوت سلامی کے دینی کام کرتے دیکھا ہے اجتماع میں آتے دیکھا ہے الحمدللہ یہ بھی ایک ذریعہ محسوس ہوتا ہے فیضانِ نماز، فیضانِ سنت نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتابیں گھر کے اندر رکھیں اور اس کا درس گھر کے اندر جاری رہے بکیہ کو بھی ترغیب دلائیں جب آپ جائیں گھر پر تو اپنے گاؤں کے دگر اپنے اہم عمر جو ہیں ان کو جامعہ تلمدینہ میں داخل کروائیں ان کو بھی لے ہیں اور جب داخلے ہوتے ہیں اور سال بھر جہاں داخلے شروع رہتے ہیں وہ کہاں پر ہیں جامعات مختلف مقامات پر ہیں اگر اس کی ترقیب بن سکتی اس کی ترقیب کر لیں ورنہ اینڈ آف دی ائر شوال میں جب داخلے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کے پاس کھلا وہ ہے آپ کے کزن آپ کے پڑوسی آپ کے گاؤں والے آئیں کتنا اچھا ہو کہ آپ کا گاؤں مشہور ہو جائے مدنیوں کا گاؤں درست المدینہ میں بھی بچوں کا داخل کروا سکتے ہیں بلکل یہ بھی ایک ذریعہ ہے مہترین ذریعہ ہے اچھا آپ اپنے گاؤں والوں کو کافلے میں لے جائیں اچھا آپ کافلہ مجلس سے رابطہ کر کے کافلہ اپنے گاؤں میں بلا لیں اپنے کسی نیران کا بیان رکھیں بڑی رات پر کوئی اجتماع کروائیں اس طرح مختلف ترقیب کے ذریعے سے آپ یہ تدبیریں کر سکتے ہیں سبحان اللہ آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمائع کارکردگی مطالعے کے تعلق سے ہی کچھ کارکردگی بیان کرنے کے سعادت حاصل کروں گا جامعات المدینہ فیضان ابو عطار یہاں کے طالب علم ہیں عبد الرافع الطاری ان کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ما شاء اللہ مدنی چینل کے سکرین پر انہوں نے نساب السرف یہ علم سرف کی ایک بنیادی کتاب ہے سرف کیا ہوتا ہے سرف یہ گرائمر کے نساب السرف کے تیس اسباق انہوں نے ایک ہی نشست میں سنانے کی سعادت اسی طرح اللہ رفت عطا فرمائے جامعات المدینہ سمندری یہاں کے درجہ اولا دنیاوی تعلیم کا جو درجہ اس کے طلبہ کرام میں بھی نساب السرف کے اکتیس اسباق ایک ہی مجلس میں سنانے کی سعادت الحمدللہ شبی کریم ان تمام طلبہ کرام کو بقیہ ہمارے تمام طلبہ کرام کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیف آمین آمین آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں سے امانت داری کا بیان سنا الحمدللہ مختلف سوالوں کے جواب دیئے گئے راہ علم میں مشکتے آئیں تو پھر کیا اس کا حل کیا جائے اس کا وظیفہ بھی سنا اس کے متعلق مدنی پھول بھی سنیں ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی دیکھا اللہ پاک ہمیں اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ راہ علم پر گامزر رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی خوات من نبیہین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راہ علم راہ جنہ راہ علم راہ جنہ